سر آپ کا ہمیشہ تارک سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے سینئر آنما کے طور پر ہی کروائیں؟ سابق وزیر آزم ہی کہتے ہیں۔ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں آپ ذریعے کہتے ہیں۔ سینئر آنما نون لیگ کے نہ کہیں؟ نہیں میں سینئر آنما کوئی بھی نہیں تھا۔ نون لیگ سے تعلق ہے یا اختلافات ہیں؟ نہیں میں الیکشن نہیں لڑ رہا نون لیگ کی طرف سے۔ تو نون لیگ میں ہیں یا نہیں ابھی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سر آپ بتائیں۔ میں بتائیں کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا مجھ سے سیاست سے اتفاق نہیں ہے تو میں وہاں نہیں ہوں۔ تو اختلافات اگر ہیں بھی تو کوئی سیاستی نوعیت کے ہیں یا اصولی کے ہیں؟ سیاست سیاست سے۔ سیاست سے ہیں؟ جو سیاست آج مسلم لیگ نون کی اتفاق ہے۔ مچھوٹ سے بات نہیں بنے گی۔ آج آپ کو ملک کے مسائل کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کے حل کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے حل کی بات، حل کی بات کرنی ہے۔ آج جماعتوں کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ سب پچھلے دو سال میں اکتدار میں رہ چکے ہیں۔ جی۔ اب کوئی یہ نہیں کہا ساتھا جی مجھے موقع دینے میں کریں۔ بھئی آپ تو موقع مل چکے ہیں نا۔ آپ نے کیا سوچ پچھلے چار پانچ مینے میں حاصل کی ہے کہ آپ کال حالات بہتر کر دیں گے۔ آج یہ مشکل ہو گئی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس لئے آج کسی جماعت کے بعد کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ اب انشان جبین دیکھ لیں۔ بلکل آپ سکر پانچ سال میں ایک روڑ نوکریاں دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے وہی دوہزار اٹھارہ میں جو پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کچھ سال بعد کچھ عرصے بعد بتا رہے ہوں گے۔ ہم نے صرف پی ٹی آئی کی طرح محول بنانے کی بات کی تھی۔ نوکریاں دینا تو نجی شعبہ کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں جس ملکی پاپلیشن دو اشاریت چھ فیصد تے گروہ کر رہی ہو۔ وہاں آپ کو ویسے ہی دو سوہ دو ڈھائی فیصد گروہ مل جاتی ہے۔ آپ کچھ بھی نگرانے گا وہ بھی نیگٹیو گروہ کنسیڈر ہوتی۔ صرف وہ چھ فیصد تک لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جی تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں۔ تو کیسے کریں گے سر میں وہی تو پوچھے پوچھے حالات آپ کے سامنے۔ وہی بات ایسی ہے کہ یہ چیزیں مشکل ہیں۔ ٹھیک اچھی بات ہے نیت کا اظہار کر دی ہے اب اس پر کام کریں۔ سر یہ نیت ہے یا سوہان خواب دکھا رہے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے؟ سوہان خواب نیت سے ہی سوہان خواب آتے ہیں نا تو سوہان خواب کی نیت ہم نے کر لی ہے ہم نے دکھا دی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آج بات یہ ہے کہ آپ کو راستہ دکھانا چاہیے تھا۔ آج آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں یہ اس کا حل ہے۔ آج وعدوں سے یہ وعدے ہیں منشور وعدہ ہوا۔ اب آپ کو تھوڑا وعدے سے آگے جانا پڑے گا۔ پھر پی ٹی آئی کو بلا نہیں کہنا چاہیے تھا نا چونکہ اسی پہ تنقید کی جاتی تھی کہ منشور میں اس طرح کے دعوی کیے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ساٹھ ارب ڈالرز تک برامدات لے جانے کا حدف ہے ڈبل سے بھی آگے۔ وہ تو انٹریم گورنمنٹ چار مہینے میں وعدہ کر چکی ہے آپ سے۔ سا لیکن یہ تو آنے والے کہ وہ بات کر دیں گے۔ یہ دو سو اور تین سو یونٹ بجلی موف دینے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ڈالر چھاپیں گے ملک میں یا تیل کے کوئیں تلاش کیے جائیں گے۔ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پرنگی ہے ان کی بات۔ آپ سارے جماعتوں کے منشور پڑھ لیں، پچھلے منشور بھی پڑھ لیں، سب ایک ہی ہیں۔ آپ کو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ابھی۔ کیا ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے۔ کیا وہ مسائل حل کر سکی ہے۔ آج مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک جماعت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کہ اس کا مقابلہ کر سکی۔ کولیشن گورنمنٹس ہی بنیں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے ہی طے کر لیتے، یہ ٹائم تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ آپ کو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ابھی۔ کیا ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے۔ کیا وہ مسائل حل کر سکی ہے۔ آج مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک جماعت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کہ اس کا مقابلہ کر سکی۔ کولیشن گورنمنٹس ہی بنیں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے ہی طے کر لیتے، یہ ٹائم تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ آگے کے راستے کا تائین کر لیں۔ سب جماعتیں مل کر سٹیکھولڈرز مل کر۔ صرف جماعتیں پولٹیکل نہیں ہیں۔ جوڈیشی لیڈرشپ بھی ویڈیٹری لیڈرشپ بھی۔ سب ملک کے معاملات میں سرانداز ہوتے ہیں۔ کوئی ڈکھی چوبی بات نہیں ہے۔ میں کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا۔ یہ حقیقت ہے۔ سب مل کر بیٹھیں۔ بلکل بیٹھیں۔ مطلب جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اسیاست دان نہیں۔ یہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ بلکل اجازت دیتا ہے۔ مجھے کئی شک بتا دیں کہ یہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آئین کیا کہتا ہے؟ عمام کی فلاح کیلئے کام کریں۔ لیکن سر مطلب مل کی مفاد میں اگر کوئی چیز ہو تو بے شک آئین سے بالا ہو بیٹھنا چاہیے۔ آئین اجازت بلکل آئین اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ ڈائلاؤگ ہو اداروں کے درمیان۔ وہ حل تلاش کریں ملک کا۔ آپ ملک کا حل تلاش کرنے بیٹھیں وہ ذاتی مفاد میں تو نہیں بیٹھیں نا۔ اس طرح ملٹری کے ایک لمبہ حرصہ رول رہا ہے ملکی سیاست میں آج بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو بیٹھ کر تیہ کر لیں ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ تبھی کل آپ کے اندر وہ انتشار نہ ہو۔ امران خان بھی بیٹھیں، زیدہ رشاہ بھی بیٹھیں، جڑیشری بھی بیٹھیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھیں۔ سر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الیکشن کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ مطلب جب تک ہی سیاسی تنازات ختم نہیں ہو جاتے تو کیا نگران حکومت ہی کنٹینیو کرے آگے؟ الیکشن کو با مقصد بنانا بھی آپ کا کام ہے نا۔ الیکشن بارہ الیکشن ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ایک آئین ہی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ تو اس کو آپ کا کام تھا، پلٹیکل لیڈیشپ کا خاص طور پر کہ اس کو با مقصد بناتے۔ آپ نے کسی اور الیکشن کے حوالے سے ایسے بات کی کہ یہ الیکشن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یا یہ الیکشن شفاف نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی کہا زیادہ ہے سر آپ کیونکہ خود الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے۔ اس لئے آپ کو یہ اتنی بڑی جو ایکٹیویٹی ملک میں ہونے جا رہی ہے یہ بے مقصد یا بے فائدہ نظر آ رہی ہے۔ میں اس سے پہلے کبھی کہا رہا، میں نہیں لڑ رہا، میں اسی لئے نہیں لڑ رہا۔ اسی لئے یہ بات تو نہیں کر رہا۔ اور اگر یہ الیکشن جو ہے، نہیں میں اتنا گھڑیا انسان تو نہیں ہوں۔ تنقید نہیں کر رہی ہے سوالے سے آپ کے اوپر؟ مجھے تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں جو آپ نے رائے ہے آپ نے پوچھا ہے میں نے جواب دے دیا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ ایک نئی سیاسی جماعت بھی لانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سر آپ سبجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے؟ میں لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آج ملک کی ضرورت ہے، سپیس ہے، ان تین بڑی جماعتوں نے مہیا کی ہے۔ کہ ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت ایک یا اس سے زیادہ ہوں جو ملک کے معاملات کی بات کر سکیں۔ آج الیکشن کیمپین دیکھ لیں نا، ایک پیمانہ ہے الیکشن کیمپین، ملک کے مسائل کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ ملک کی فلا کی ملک کے معاملات درست کرنے کے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ کسی اپاس کوئی پروگرام ہے؟ نہیں، معاشی پلان نہیں ہے۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں، وہ کھا گیا، وہ لوٹ گیا، یہ بڑا برا ہے، یہ بہت برا ہے، یہ آج لگ ہے۔ لوگ اس چیز کی پرواہ، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کی اساملے سب برے ہیں، میرے سمیت سب برے ہیں۔ کیونکہ ہم ان کو فلا، وہ سلسلہ نہیں دے سکے جو ان کو توقع ہوتی۔ جو ان نے وعدی کیے تھے، ہم نے پورے نہیں کیے۔ ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے، اس کے بارے میں تشویش ہونی چاہیے۔ اپنی سیاست کو تھوڑا عرصہ ایک طرف رکھتے ہیں۔ یہ اقتدار کی کرسیاں کچھ نہیں دے گا کسی کو۔ آپ کو پتا نا کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں کیسے بنتی ہیں۔ لیکن ہم جمہوری بات کریں، اصول کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو عوام ہی سپورٹ کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی اکثریت کسی نئی آنے والی جماعت کو سپورٹ کرے گی۔ آپ وہ بھی چاہتی ہیں کہ کسی نئے جماعت کا وجود ہونا چاہیے۔ یہ بلکل میں سمیت ہوں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ کیونکہ سب جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں، ناکام ہو گئی ہیں۔ کچھ نہیں دے سکیں۔ یقیناً لوگ دیکھیں گے اگر ایک بہتر سوچ کے ساتھ ایک جماعت آتی ہے۔ اس کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ سر تو وہ جماعت تو نہیں ہوگی لیکن اس میں چہرے تو وہی سیاسی پرانے ہوں گے جو اسی نظام کا حصہ رہے۔ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو پارلیمنٹ کا حصہ رہے۔ نئے چہرے بھی ہوں گے اس کے اندر۔ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے۔ آپ کیسے لیڈرشپ دیتے ہیں، کیسے لوگ آتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے۔ آپ ایک مختلف گروپ بنائیں اس کے اندر آپ کو بزرائی ملے گی۔ تو ایسا کوئی گروپ بنا لیا آپ نے؟ نہیں، میں نے تو نہیں بنایا، بنے گا، میں نے کہا ہے بنے گا یہ۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو نظام پہ کافی اعتراض ہے، آپ نظام کی بات بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نظام میں برائی ہے۔ سر بنیادی نظام سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ کیا غلط لگتا ہے اس کے اندر؟ کون سے نظام بھی بات کرتا ہے؟ جو اس وقت جس نظام میں آ، وزیراعظم پڑی ہے۔ آپ نظام کے جس پہلو کو دیکھیں، اس کے اندر خرابی ہے۔ آپ تعلقات دیکھ لیں اداروں کے درمیان۔ جی۔ ملیٹری پارلیمنٹ، ایگزیکٹیو جوڈیشری، ملیٹری جوڈیشری، ملیٹری ایگزیکٹیو، ملیٹری پارلیمنٹ۔ یہ سب ادارے آپس میں وہ کوہیجن نہیں ہیں۔ یہ شروع سے ہے جب سے پاکستان دنہ صاحب یہ تو نہیں ہے۔ شروع سے ہے تو اسی لئے ہم یہاں پر پہنچے ہیں نا۔ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیسے اس کو بدلے گی؟ دائیلوگ سے ہوگا۔ آپ جب آپ میں صلاحیت ہوگی، دلیل ہوگی، کیوں درست ہو جائیں چاہیے، کیسے درست ہونے چاہیے، آپ نے چیزوں کو ریلیفائن کرنا ہے۔